ہیلو بچوں آپ سب کیسے ہو اور بڑیاں بچوں آج کی ہماری کہانی کا نام ہے تھرسٹی این وائس کرو یہ کہانی ایک بلیک کرو کی کہانی ہے کالے کوئے کی جو بہت سمجھدار اور اچھا کرو تھا تو ایک بار کی بات ہے بہت گرمی کا دن تا ہر جگہ بہت زیادہ گرمی تھی اور لوگ کی گرمی کے مارے حالت خراب ہو رکھی تھی ہمارے کرو جاتے ہیں ان کو بھی بہجر کی گرمی لگی تھی اور اس میں ان کو بہت جرگی پیاز بھی لگائی تو اس نے سوچا چلو پانی ڈھونکے میں پانی تھوڑا پی کیا اپنی پیاز بجا لیتا ہوں تو وہ پانی کے تلاش میں جو کرو تھا بلیک کرو وہ اڑتے اڑتے اس نے بہت سارے میدانوں کو پار کیا بہت سارے پیڑوں کے اوپر سنکلا گھروں کے اوپر سنکلا کہ کہیں اسے جرہ سا پانی مل جائے اور وہ پانی پی لیں تو بہت دیکھ ڈھونٹے 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 بہت دور جا کے آگے جا کے کہیں اسے ایک پانی کا برطن ملا تو پانی کے پوٹ کو دیکھ کر کرو بہت خوش ہو گیا اس نے بولا ارے واہ لیکن جیسی اس نے پوٹ کے موں سے جھاکا پانی پینے کے لیے تو پانی کا لیول تو بہت نیچا تھا اس میں اتنا کم پانی تھا بچوں کہ جو کرو کی چھوٹی سی چوچ ہے وہ اس پانی تک پہنچ ہی نہیں پاری تھی تو وہ بڑا پریشان ہوا اس نے بولا بڑی مشکل سے تو مجھے پانی کا برطن ملا ہے اور اس میں بھی اتنا کم پانی ہے اب میں کیا کروں اب میرے اندر تو اتنی حمد نہیں بچی ہے کہ میں پھر سے اتنا اڑوں اتنی محنت کروں اتنی گرمی میں پتہ نہیں مجھے پھر پانی ملے نہ ملے تو مجھے تو کوئی نہ کوئی یکتی اسی پانی کو پینے کے لیے نکالنے ہی پڑے گی تو وہ سوچنے لگا ایڈیا سوچنے لگا تو سوچتے سوچتے اس کے دماغ میں ایک دمز ایک ایڈیا کلک کیا اور بچوں اس نے کیا کیا اس نے آس پاس جو بھی چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے تھے ان کو ایک ایک کر کے اٹھانا چالو کیا اور اس پانی کے برطن میں ڈالنا چالو کیا تو جیسے جیسے کرو اس پانی کے برطن میں اس ٹونز پتھر چھوٹے چھوٹے ڈالتا جا رہا تھا ویسے ویسے جو پتھر تھے وہ تھوڑا بھاری تھے تو وہ نیچے بیٹھتے جا رہا تھے اور پانی اوپر چھڑتا جا رہا تھا تو ایسے ایسے وہ پتھر ڈالتا گیا ڈالتا گیا اور دی میں دی میں پانی کا لیول بلکل برطن گے مو تک آ گیا اور کرو نے کیا کیا جلدی سے اسے اپنی چوچ ڈالی اور خوب سارا پانی پی کے تھنڈھنڈا پانی اچھا اچھا میٹھا میٹھا پی کے اپنی پیاز بجھا لی اور پانی پینے کے بعد اسے اتنا اچھا لگا کہ لاؤ واہ اس نے کتنا اچھا ایڈیا نکالا اور آخر اس نے پانی پی ہی لیا محنت کر کے کوشش کر کے تو بچوں اس کہانی سے ہمیں کیا سکشہ ملتی ہے کہ necessity is the mother of invention جہاں چاہ وہاں رہا اس کو پانی پینے کی ضرورت تھی اور اس نے ایک ایسا ایڈیا نکالا جو سب کے لیے بہت اچھا ایڈیا سے کوئی بھی use کر سکتا ہے تو بچوں جب ہمیں کوئی problem ہوتی ہے تو ہمارا دماغ اور ہماری طاقت خود ہی ایسا ایک ایڈیا نکال لیتے ہیں کہ ہمیں اس problem سے نکلنے کا solution مل جاتا ہے کیونکہ ہر problem کا کوئی نہ کوئی solution تو ہوتا ہی ہے بچوں بس ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہا بھی گیا ہے کہ بھگوان انہی کی مدد کرتے ہیں جو اپنی یہ مدد خود کرتے ہیں تو کبھی بھی کوئی problem ہو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے چاہیے اور اپائی ڈھوننا چاہیے نہ کس problem سے در کے بھاگ جانا چاہیے کہ نہیں بھایا مجھ سے تو نہیں ہوگا ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کے لیے کوئی solution ڈھوننا چاہیے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی solution تو ملے گا ہی ملے گا بچوں تو اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ضرور سے آپ ہمارے چینل کو like کریے ہمارے چینل کو ویڈیو کو share کریے اور ہمارے چینل کو subscribe بھی کریے اور آگے آنے والی ایسی ہی منورنجک اور مجھدار کہانیاں سنتے رہیے اوکے ٹا ٹا بائے بائے see you soon